ہم لوگ یہ سوچنے کو بھی بس لیں کہ جو لوگ اس دیش کے ملیواسی تھے جن لوگوں نے بھارت کے نرمان میں اپنا پورا جیون لگایا کیا وہ لوگ آج اپنے ہی سرکسی تھے کیا ایسے ماحول میں ہم بھارت کی ایک طبعہ کھنڈتہ کو سرکسید رکھ پائیں گے جہاں آئے دن جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر ہمارے لوگوں کا قتلیام کیا جاتا ہو ہماری بہنوں کی عزت تُٹھی جاتی ہو ہمارے گھروں میں آگ لگا دی جاتی ہو ہمارے بھائیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہو اور تو اور جب ان کی رکسہ اور سرکسہ کے لیے کوئی قانون بنتا ہے تو پھر کوٹ کے دوارہ اس قانون کو بھی ڈائلوٹ کیا جاتا ہے ایسے حالات میں کیا ہمارے دیش کے لوگ اپنے اس نائق ویبستہ پر بھروسہ کریں گے یہ سوچنے کبھی سے گئے آج میں بار بار ایک سوال میرے مند میں پیدا ہوتا ہے کس دیس میں آجادی کی دو لڑائی ایک ساتھ لڑی جا رہی تھی ایک لڑائی دو سو سال کی گنابی سے آجادی کی لڑائی جس میں گاندی جی نہرو جی جیسے سوئیوں لوگ تھے اور لاکھوں کی سنکھیاں میں ان کے ساتھ آجادی کے متوالے تھے یہ جو لاکھوں لوگ دو سو سال کی گنابی سے آجادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اس لڑائی میں ہزاروں لوگ کی جان گئی لمبا سنگست رہا لیکن اس پورے آجادی کی لڑائی میں کوئی ایک وقتی مجھے بتا دے کیا اس آجادی کی لڑائی میں پورے لڑائی کے دوران اس دیس کی مہلہ کی آجادی کی بات ہوئی اس انگریجوں سے گنابی سے آجادی کے آندولن میں پورے آندولن کے دوران اس دیس کی مہلہ کی آجادی کی بات نہیں ہوئی کیا اس پورے اندولن کے دوران اس دیش کے مون لیواسی انسوچت جاتی جن جاتی کے لوگوں کی آجادی کی بات ہوئی آپ کے اول ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے کیا ہمارے سماج کی آجادی کی بات کبھی کسی نے کی نہیں کی تو ایک طرف تو لاکھوں لوگ اور سیکڑوں نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈر دو سو سال کی گنامی کے خلاف انگریجوں سے ستہ نکل کے ان کے ہاتھ میں آجا ہے مہیلہ گنام بنی رہے دلیت گنام بنے رہے اس طرف لڑے لڑ رہے تھے اور دوسری طرح چار ہزار سال کی گنامی کے خلاف اس دیش کے مون نوازیوں کی آجادی کی لڑائی اس دیش کی مہیناؤں کی آجادی کی لڑائی ڈکٹر بابا شاہد ہم بیٹر اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہی تھے مہتپون کون چھے لڑائی ہے ایک لڑائی وہ جس میں ہزاروں لوگوں نے جان دی جس میں کتنی لوگ کا کھون ہوا جس میں مہیناؤں اور دلیتوں کی آجادی کی بات نہیں تھی اور ایک لڑائی وہ جو بابا شاہد اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہی تھے جس میں پورے دیش کے 90% لوگ کی آجادی کی بات تھی جس میں ایک بھی آدمی کا کھون نہیں بہا بینا تروار چلائے بینا کسی کا کھون بہائے اپنے کلم کے دم پر اپنے بھدوطہ کے دم پر اپنی یوگیتہ کے دم پر اپنی قابلیت کے دم پر اس دیش کے 90% لوگ کو آجادی دلائی وہ تھے ڈکٹر بابا شاہد امبیٹر اگر دونوں لڑائی کی تن نہ ہو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ایک پرڑے میں اس دیش کے سارے دیوی دیوتا سارے بڑے نیتہ سب کو بٹھا دے اور ایک پرڑے میں میرے بابا شاہد ڈکٹر بھیور امبیٹر کو بٹھا دے تو یہ پرڑنا باہری رہے گا لیکن آج یہ سمجھنا پڑے گا جو لوگ اس دیش کے ملنی واسی ہیں جو لوگ نرمان کا کام کرتے ہیں چاہے وہ کپڑے پھلنے کا کام ہو چاہے کھیت میں ان لگانے کا کام ہو چاہے شڑک نرمان کا کام ہو چاہے بیلڈنگ نرمان کا کام ہو چاہے فیکٹریوں میں بڑی بڑی مسینے چلانے کا کام ہو یہ جو نرمان کرنے والے لوگ ہیں یہ بھوکے ہیں ان نرمان کرنے والے لوگوں سر پہ چت نہیں ہیں ان نرمان کرنے والے لوگوں کے بھر پہ ٹھکھانا نہیں ہیں اور ہزاروں سال کی گنامی کے بعد ہم یہ باتیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو کھیتی کی جمین ہے یہ جو کھانے ہیں سونے کی کھان کوئلے کی کھان پتر کی کھان اور تمام کھنیس پنارتوں کی کھانے جان لاکھوں گارڈ روپے پیدا ہوتا ہے یہ جو پراکرتک سنسادن ہیں یہ جو کھیتی کی جمین ہے کیا کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوتا ہے اگر ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوتا تو ان سارے سنسادنوں کے مالک چند لوگ کیوں ان سب کی مانگانا حق چند پریواروں کے پاس کیوں اور جو اس دیس کے مول لیواسی ہیں ان کے پاس کھیتی کی بھومی نہیں ہے جو لوگ اس دیس کے مول لیواسی ہیں ان کے پاس کھیتی کی بھومی نہیں ہے ان کے پاس پراکرتک سنسادنوں میں حصے داری بھاگی داری نہیں ہے ان کے پاس اوٹیوں دھندوں میں بھی کوئی حصے داری بھاگی داری نہیں ہے اگر کچھ تھوڑا بھوڑا سممان ملا تھوڑی بہت ترقی ہوئی تو وہ K1 اور K1 ڈکٹر بابا سای بمبیٹ کر کے دیئے اریکشن کی وجہ سے سکسا کی وجہ سے لیکن آج پچھلے لگ بگ تیس سالوں میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں ان سرکاری سلسطانوں کو دیرے درے بیچا جا رہا ہے اور تو اور فورٹ کلاس ایمپلومنٹ بلکل بین کر دیا اور باقی نوکریوں میں بھی آوکسورٹ شروع کر دیا یعنی کہ آج سرکاری نوکریہ ختم کی جا رہی ہے سب کو بات تھکے داری پرتھا شروع کر کے تھکے داری کے مادم سے بھرتی کیا جا رہا ہے تو جو تھوڑی وہ ترقی ہوئی تھی ہمارے ترقی کے مار کو انہوں نے روک دیا میں چاننا چاہتا ہوں کیا اسکولوں کے اندر نوڈیٹنسن پولیسی یعنی کسی بچے کو پہلی سے آٹھوے تک فیل مت کرو یہ نوڈیٹنسن پولیسی لاغو کرنے کے لیے کیا چھاتروں نے ڈیمانڈ کی تھی کیا ان کے پیرنٹس نے ڈیمانڈ کی تھی کیا اسکول کے ٹیچرز نے ڈیمانڈ کی تھی تو آخر کس کے کہنے پر کس ساجس کے تحت سرکاری اسکولوں کے اندر نوڈیٹنسن پولیسی لاغو کی اس نوڈیٹنسن پولیسی کے لاغو ہونے کی وجہ سے آج بچے آٹھویں کلاس تک ایسے ہی پاس ہو جاتے ہیں ہندی میں بیماری کی چھوٹی کے اپلیکیشن لکھنا نہیں جانتے پچھلے سال کا سروے ہے چھٹی کلاس کے چوٹر پرسن بچے ہندی کی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تو میں پوچھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے پڑھنا لکھنے کیا بنیں گے جو بچے پڑھنا لکھنے نہیں سیکھ پا رہے ایسی آٹھویں تک پاس ہو جائیں گے یہ بچے پڑھے ہو کر کیا بنیں گے اندھ کا کیا بھوی سے ہے اس طرح پچھلی سرکاروں نے سکسات کی دہوری نیتی کے تحت جو گریب ہیں ان کو اور جیزا گریب ان کو کمزور اور غلام بنانے کی جو ساجی سرچی ہے ہمارے سماج کو پھر دوبارہ سے غلام بنانے کی جو ساجی سرچی ہے اس کے لئے ہم سب کو مل کے لڑائی لڑنی ہوگی ہم کو اپنے آواز بلند کرنی ہوگی اور وہ آواز بلند ہو بھی رہی ہے ابھی دو تاریخوں جس طرح ہمارے سماج کے لوگوں نے پورے دیس میں بھارت بند کر کے دکھا دیا اس بات کا پرتیک ہے اب ہمارا سماج جھکنے والا نہیں ہے اب ہمارا سماج درنے والا نہیں ہے اب ہمارا سماج آسانی سے مرنے والا بھی نہیں ہے جو لوگ اس دیس کے مول نیوازیوں کو دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے لوگوں کو اس دیس سے بھار بھیجنا چاہتے ہیں جو لوگ اس دیس سے پچھلے ورک کو علفشنکہ کو کمجور کرنا چاہتے ہیں دیس سے بھار بھیجنے کی بات کرتے ہیں وہ ایک بات سمجھ لیں ہمارے دیس کی جنسن کیا ایک سو پچیس کروڑ ہے اس ایک سو پچیس کروڑ میں پیتیس کروڑ ایسی ایسٹی کے لوگ ہیں پیتیس کروڑ پیتیس کروڑ ایسی ایسٹی کے لوگ ہیں بیس کروڑ عرب شنکک سماس کے لوگ ہیں جس میں مسلم سکھ عیسائی گوڑ جین یہ ٹوٹل ہو گیا پچپن کروڑ ساٹھ کروڑ آتی پچھڑے بر کے لوگ ہیں ان کو اور جوڑ دے تو یہ ہوگا ایک سو پندرہ کروڑ تو کیا اس دیس کے دس کروڑ لوگ اس دیس کے ایک سو پندرہ کروڑ لوگوں کو گلام بنا دیں گے کیا ان کو وہ گھرا دیں گے کیا ان کو وہ ایسو رکسہ کا بہت کرا رہے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ ایک سا پندرہ کروڑ لوگ اگر ایک جھوٹ ہو گئے تو تمہارا نام و نسان نہیں بجے گا لیکن ہم کسی کو مٹانے کی بات نہیں کرتے ہم کسی کے حق کو مارنے کی بات نہیں کرتے جو لوگ ویدیسوں سے بھارت مائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے دیس واپس چلے جائیں ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں اس دیس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ان کا حق دے دو ان کا حصہ ان کو دے دو سمیں رہتے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو ورنہ آپ کے گھوروں میں گھس کر وہ اپنے حصہ چھین لیں گے تو ساتھیوں آج سمیں کی مانگ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب نے جس طرح ہمیں ادھیکار دیئے ترقی کے راستے کھولے وہ ترقی کے راستے جو لوگ دھیرے دھیرے بند کر رہے ہیں اور یہ اس لیے بند کر رہے ہیں چونکہ ہم لوگ جاگرک نہیں ہیں ہم لوگ ایک جھٹ نہیں ہیں ہم اپنے ادھیکار کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن آج اسی تھی بدل نہیں ہے پچھلے دو تین سالوں سے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے ہم لوگ ایک جھٹ ہونا شروع گئے ہیں تب سے ہم لوگ ایک دوس کے درد درد کو جلدی جان پاتے ہیں کیونکہ پہلے اخبار ٹی وی میڈیا ہماری بات کو دکھاتا نہیں تھا لیکن آج سوشل میڈیا کے مادم سے بہت جلدی ہمیں اپنے سماعت کے ہر دکھ درد کی جانکہ نہیں ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے حق کے لیے ہم کسی کو درانے کے لیے نہیں کسی کو پرداریت کرنے کے لیے نہیں لیکن اپنے لگار کو سرکسید کرنے کے لیے لڑیں گے میں اب نمیدن کروں گا آپ سب سے کہ دیکھئے سمیں بار بار نہیں آتا یہ جو آندولن کھڑا ہوا ہے اس آندولن کی اس لوگ کو جلائے رکھنا اس لوگ کو بجھنے مت دینا یہ جو آگ ہے اس آگ کو اپنے خون سے سیزتے رہیے چونکہ یہ آگ لگتی رہے گی تو نیائے ملے گا نیائے ہوگا سب کو سممان ملے گا سب کا حق ملے گا اگر نیائے کی لوگ بجھ گئی تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا دوبارہ سے گولامی کا راستہ تیزی سے آگے پڑھنے لگے لیکن مجھے پورا بروسہ ہے اب لوگ چاگروک ہیں بابا صاحب نے کہا تھا گولام کو یہ احساس کرا دو کہ وہ گولام ہے تو وہ آجادی کے لیے سنگلش کر دے گا تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارے سب لوگ کو یہ احساس ہے کہ ہمارا دیکار چھنا ہے اس لئے اب ہم لڑیں گے اور اپنے دیکار کو لے کر رہیں گے ہم اپنے دیکار کو چھننے نہیں دیں گے انہی سب لوگ کے ساتھ میں اپنی بات کو سماک کرتا ہوں آپ نے مجھے دھیان سے سنا میرا سممان کیا اس کے لئے میں بھاری ہوں بہت بہت دہلوات جائے بھیم جائے بھارت